پنجاب جناب شہداز شریف نے ایک بار پھر یلو قیب سکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے مگر اس اعلان سے یا اس سکیم سے کن لوگوں کو نوازا جائے گا اور کون لوگ اس سکیم سے محروم رہ جائیں گے جیسا کہ ماضی میں پہلے بھی ہو چکا ہے انیس سو بانوے میں جب نواز شریف وزیراعظم تھے تو انہوں نے اس سکیم کا آواز کیا اور بے روزگاری کو ختم کرنے کیلئے یلو قیب سکیم کو متعرف کروایا مگر نتیجہ یہ نکلا کہ بعض سرمایہ داروں نے اس سکیم کو ہائی جیک کر لیا اور نوگیہ نے طور پر اپنی غیر قانونی کمائی سے ہزاروں کی تعداد میں یلو قیب ٹیکسی نہ نکلوا کر ڈرائیوروں کو دو سو روی دہاری پر دے دی ان نام نحاد سرمایہ داروں میں ایک نام نجمال ساکر کا بھی ہے جو کہ اس وقت کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف کے کوارڈنیٹر تو یلو قیب سکیم تھے اور چیرمن پاکستان یلو قیب فیبریشن بھی تھے اس عوضے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نجمال ساکر نے ہزاروں کی تعداد میں یلو قیب ٹیکسیاں نکلوایں اس طرح حق داروں کو حق سے محروم کر دیا گیا دوروزگار لوگ دیکھتے رہ گئے اور سرمایہ داروں نے نوٹوں سے جھولیاں بھر لیں اب جبکہ دوبارہ اس سکیم کو شروع کیا جا رہا ہے تو ڈرائیور طبقہ مایوسیے سے دو چار ہو چکا ہے جبکہ یلو قیب یونین کے اہدداران کا کہنا ہے ایک زنگاڑی ہیں جو ہیں وہ ٹیکسی کے طور پر چل رہی ہیں اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس میں کروڑوں روپے کا حکومت پاکستان کو حکومت پنجاب کو بھی نقصان ہے کیونکہ کوئی ریو نہیں ہو نہیں ہے نہ ان کا روٹ ہے نہ پرمیٹ ہے نہ کوچھ ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریڈیو کیاب ہے اس کے اگر دس روٹ ہیں تو وہ دو سو گاڑی جلا رہا ہے میٹرو کیاب ہے اس کے بیس روٹ ہیں تو وہ چار سو گاڑی جلا رہا ہے تو مجبوری کے خاتے وہ ٹیکسی جلا رہا ہے اگر کسی کے جلا رہا ہے تین سر بے دیاری دے رہا ہے چھوٹی گاڑی کی بڑی گاڑی ہے تو پانچ سر بے دیاری تو جو یونینز ہیں کسی بھی یونین کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کی کوئی شیرنگ نے کی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی لیٹرہ سا جاری نہیں ہوا ہاں ایک گاڑی ضرور ہم نے دیکھی جس میں کہ خادمہ اللہ بزاتے خود بیٹھ کے انہوں نے ڈرائیب کی ہے اور تھوڑی سے باہر نکالی اور رپاہ لگا جی یہ گاڑی دے رہے ہیں اور ہماری ان سے ایک غزارش ہے کہ یہ چیک انڈ بیلنس کریں ڈرائیور کا معاشی قتل ہو رہا ہے ایل ٹی وی لیسنس کے اوپر گاری ملنے چاہیے جو ارمان روٹا وہ بھی ختم ہونا چاہیے امر کی یاد بھی ختم ہونا چاہیے یالو کیپ سکیم جو ہے وہ آسان سکیم ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ جنہوں نے کل ہمارے افسر بننا آج وہ ہماری ٹیکسیاں چلائیں سے پہلے بھی میں چھوٹی نومبر انیس سو ستانے میں کو جب میاں صاحب نے موٹر وے کا افتتاہ کیا تھا تو لاہور کی نمائندگی کرتے ہوئے پچاس گاڑیاں لے کے گیا تھا مبارک بات دینے اور یہ یالو کیپ کے لئے بڑا اعزاز ہے کہ یالو کیپ کے جلو میں میاں صاحب موٹر وے پہ پہلی دفعہ ڈرائیو کرتے ہوئے آئے اس کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جگہ جگہ ہمارے اوپر پرچیاں لگائی گئی ہیں جگہ جگہ ہم پر ٹیکس لگائے گئی ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ گاڑیاں جو بینک سے نکلی ہیں ضرورت کے تحت ایک دفعہ پھر غریب آدمی کا نام لے کر من پسند افراد کو نوازنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کیونکہ یالو کیپ سکیم میں شمولیت کے لیے کسی بھی شخص کا بی اے پاس ہونا بہت ضروری ہے یہ پہلی شرط ہی ڈرائیویٹ پوری کرنے سے کاثر ہیں اور وزیراعالہ اور وزیراعالہ پنجاب سے پوچھ رہے ہیں کہ ظلم خدا کا کہ جس ملک میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایم ایم پی اے حضرات کی بی اے کی ڈگرییں جالی ہیں وہاں پر ایک عام ڈرائیور بی اے پاس کیسے ہو سکتا ہے اور اگر وہ یا ان کے بچے بی اے پاس ہوں تو ان کے لیے صرف ٹیکسی ڈرائیور کا ہیروزگار باقی ہے کیا ہمارے سیاستدان اور بیوروکریٹس اپنے بچوں کو ٹیکسی ڈرائیور بنانا پسند کریں گے اگر نہیں تو پھر یہ کیسے خادم ہیں کیسے خواہ ہیں کہ جانی ڈگریوں والے تو اسمبلی میں بیٹھیں اور اصلی ڈگری والے ٹیکسی چلائیں کیمروین ایسن کے ساتھ سید کیسر اقبال رائل نیوز لاہور